امتی کیا کیا علام ہے امتی کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام روزہ ایک مقدس عبادت ہے ہماری روحانی تربیت ہے ہماری اخلاقی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزہ کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہماری روح کو پاک کرے اور ہماری اندر تقوی پیدا فرمائے جب تک آدمی میں ضبط نفس نہ ہو اس کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جو انسان خواہشات سے مغلوب ہو وہ نہ تو خدا کی عظمت کا احساس رکھ سکتا ہے اور نہ وہ زندگی کی عالی حقیقتوں کو اور ضرورتوں کو سمجھ سکتا ہے روزہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کھانا پینا اور جنسی خواہشات کی تکمیل ہی سب کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی زندگی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہماری توجہ کے طالب ہیں ہم نے اس دنیا میں اللہ تعالی سے ایک بہترین مطا لے لی جسے زندگی کہتا ہے اس زندگی کا ہم نے ایک بہترین مقصد بنا لیا جسے روزی کہتا ہے اب ہم بڑے ہوتے ہیں ماں باپ کی گودھ سے نکلتے ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں ایک سیٹ پلان ہوتا ہے ہمیں یہ ڈگری ملے گی اس کے بدلے میں یہ نوکری ملے گی ہم یہ ڈپلوما حاصل کریں گے اس کے بدلے میں ہمیں یہاں نوکری ملے گی ہم اس نوکری کو حاصل کریں گے تو ہم اپنا پیٹ پال سکیں گے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں گے ایک سٹیٹس اپنے ذہن میں ہم پیدا کرتے ہیں اس کو سیٹ کرتے ہیں پھر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو اوپر نیچے آگے پیچھے جیسے بھی ملٹ کیے چلے جاتے ہیں اس کے مطابق کمائی ہماری ہمارے پیٹ کے لیے ہوتی ہے ہمارے جسم کو ڈھاپنے کے لیے ہمارے پیچھ کو پالنے کے لیے تمام تر ہماری قوتیں ہماری طاقتیں ہماری ذہانت اس پر صرف ہو جاتی ہے اور روزہ یہی بات بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کھانا پینا پہننا اوڑنا اچھی رہائش رکھنا اور اچھا گھر حاصل کرنا بیوی بچے پیدا کرنا یہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور وہ چیزیں ہمارے لیے کچھ ایک معاملے کا یا کسی ایک عمل کا درجہ نہیں رکھتی بلکہ ہماری توجہ کی طالب ہیں اور ہماری زندگی کا ہماری جنتوں کا ہماری دوزخوں کا انحصار انہی چیزوں پر ہے روزہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے متعارف کرا دیتا ہے ان حقیقتوں کو ہمیں بتا دیتا ہے جو حیات انسانی کا اصل سرمایہ ہے روزہ بندے کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے اور اتنے عالی مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں جا کے تمام تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں جہاں انسان واضح ہو جاتا ہے جہاں انسان کو دکھنے لگتا ہے اس کے سامنے سے تمام غفلتوں کے پردے دور ہو جاتے ہیں اسی حقیقت کے پیش نظر بعض علماء نے کہا کہ کتنے ہی روزہ دار لوگ ایسے ہیں جو مانوی لحاظ سے تو روزہ دار ہیں روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے روزہ کی کوئی اہمیت نہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اصل میں روزہ دار نہیں ہیں لیکن حقیقت میں وہ روزہ دار ہیں مطلب کیا ہوا کہ وہ رکے ہوئے ہیں وہ روزہ کے اصل مقصد کو پائے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کو ایک روزہ دار کی زندگی بنا دیا ہے انہوں نے سوم کے اصل مقصد کو پہچان لیا ہے اور وہ ہر اس چیز سے باز آئے ہوئے ہیں جس سے اللہ تعالی نے باز رہنے کا حکم دیا ہے اور اگر کوئی اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اپنی چھوٹی چھوٹی لذتوں کو چھوڑ سکتا ہے تو وہ بڑی بڑی باتوں کے لیے کیا نہیں کر گزرے گا اور یہ روزہ کی اصل روح ہے بعض اوقات انسان بظاہر تو روزہ سے ہوتا ہے لیکن چونکہ روزہ کی روح سے خالی ہوتا ہے تو نہ اس کی آنکھیں پاک ہو سکتی ہیں نہ اس کی زندگی پاکیزگی کی اور خدا ترسی کی آئینہ دار ہو سکتی ہے کیونکہ روح سے خالی روزے تو صرف جسم کے روزے ہوں گے اور اصل میں روزہ جو آپ جو روزے کی روح کے ساتھ ہے مقصد کے ساتھ ہے جب وہ اصل میں آپ رکھیں گے تو آپ اپنی خواہشات پر اپنے نفس پر قابو پا لیں گے وہ شخص جو اپنے نفس کو زیر نہ کر سکے وہ شخص جو خود پر کنٹرول نہ کر سکے اس سے آپ یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ حق کی حمایت کرے گا وہ باطل کے خلاف جان توڑ کوشش کر لے گا جہاد کے لئے بھی صبر اور عظیمت دونوں چیزیں درکار ہیں اور صبر اور عظیمت اصل میں روزے کی دو خصوصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے اس کو صبر کا مہینہ بھی کہا ہے عظیمت اور استقلال تو اس میں ہے ہی کبھی آپ کو بارہ گھنٹے کا روزہ رکھنا ہوگا تو کبھی آپ کو اٹھارہ گھنٹے کا اور دونوں میں یک سا میند ہے اسی طرح مواسط کا بھی ہے اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے اور مقاصد بھی ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اس لئے روزہ رکھو کہ تم اللہ کی کو بڑا بیان کرو اللہ کی عظمت اور کبریائی کو بیان کرو اس طرح سے جیسے کہ اس نے تمہیں ادایت کی ہے اب روزہ کی حالت میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا اس کی ہدایت کے مطابق اور ایک اور جگہ ہے وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یہ اس لئے بھی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اس کے احسانات کے بدلے میں اور ایک اور جگہ ہے وَلَا عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یہ اس لئے ہے کہ تم پریزگاری اور تقوی اختیار کرو تو یہ تین مقاصد یہ تین اہمیتیں یہ تین حقائق روزہ کا نتیجہ ہیں روزہ کی ضرورت ہیں روزہ کی اصل روح ہیں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَا مَا حَدَاكُمْ کیا ہے ہدایت ہے اور کیسے اللہ کی عظمت اور قبریائی کا اظہار ہے اور کیسے جیسے اللہ تعالی نے سکھایا ہے جیسے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ کریں جو اللہ تعالی نے خود انبیاء کو تعلیم دی اور انبیاء کو اللہ تعالی نے خود سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر جیسا کہ انہوں نے کیا ان کی تقلید کر کے ان کی اتباع کر کے ان کی اطاعت کر کے اللہ کو پہچانے اللہ تعالی کی تسبیح اور تحمید کریں اللہ کو ویسے ہدایت کے ذریعے پہچانے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کر کے دکھایا تو پچھلے انبیاء کی تقلید پچھلی قوموں کی تقلید بھی اس میں آ جاتی ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید اب پچھلی انبیاء کی اور پچھلی قوموں کی تقلید تو اس لیے ناممکن ہوئی کہ ان قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کی تقلید چند روز تک کی چند سالوں تک کی پھر بھول بھولا گئے مگر ہماری شریعت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کر کے بھی دکھایا اور اسی لیے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی ان کا اتبا چند دنوں میں اس طرح سے کریں جیسے کہ بلکل انہوں نے کیا ناظرین اکرام ہر نبی نے ملکوتی زندگی بسر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی اور یہ غزشتہ انبیاء کی تقلید نہ بھی کریں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کریں تو بھی کافی ہے انہوں نے بچھلی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کے سبب کو چند روز میں بھولا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاکھوں کی روڑوں امت ہے جو اب تک اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور بلکل اسی طریقے سے یاد رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا جیسا کہ آپ نے کھانا پینا اور دوسری نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا اور کرنے کا حکم دیا اور سکھایا اللہ کی عظمت اور کبریائی کا وہ اظہار ہے جس کے اللہ نے ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ جو میرے نبی کہیں انہیں کرو ان کی اتباع کر کے بلکل ویسے ہی جیسے کہ وہ عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت کرو جیسے کہ وہ تسبیح کرتے ہیں ویسے تسبیح کرو جیسے کہ وہ قیام اللیل کر کے قرآن مجید کی تلاوت رات بھر کرتے ہیں نوافل میں ویسے کرو اس رمضان کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے اور دوسری کیا ہے لعلکم لعلکم تشکرون شکر ادا کرو اللہ کے احسانات کا شکر جو اس نے ہم پر کیے ہیں سب سے بڑا احسان تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے ناظرین کرام کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اگر ہمیں انسان نہ بناتا کوئی جانور بنا دیتا کچھ بھی بنا دیتا اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اس نے ہمیں سب سے بڑھ کر فضیلت اور بڑھتری عطا کرتی کچھ معاملات میں تو اس نے ہمیں فرشتوں سے بھی بڑھا دیا اشرف المخلوقات کہہ دیا کچھ معاملات میں تو اس نے ہمیں اتنا رتبہ اور اتنا عجر دے دیا کہ اپنے دیدار کا وعدہ کر لیا ان احسانات کا شکر اس نے ہمیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں ہدایت دینے کے لیے اپنی ایک کتاب بھیجی اپنا کلام بھیجا ایک ذابطہ حیات دیا ایک قانون دیا ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے ہم ڈھونگتے نہیں پھرتے ہیں کہاں سے لائیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے کس کی پیر بھی کریں وہ سب اس نے ہمیں کتاب الہی کی شکل میں قرآن مجید کی صورت میں عطا کیا یہ اس کا احسان ہے ایمان کا شکر یہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دے سکتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اللہ تعالیٰ کو ماننا عزیزانِ گرامی وہ لوگ جن کی ہم سے ملاقات ہوئی اور وہ عمر کا ایک حصہ کفر میں گزار چکے ہیں جب ان سے ملتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا کیا ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں ازانیں دیں گئیں اور ہم نے اللہ کو پہچاننے میں دیر نہ کی باقی محنت اپنی جگہ پر ہے اللہ تعالیٰ کو ویسے پہچاننا جیسے کہ اس کا حق ہے وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن کم سے کم یہ فاصلہ تو ہم پیدائشی طور سے تیہ کر چکے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا شکر ادا کرنا اور ہدایات روحانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے اور اس میں سب سے زیادہ اکمل و اجمل ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پاک سنت ہمارے پاس موجود ہے زندگی کا کوئی پہلو شخصیت کا کوئی پہلو زندگی کا کوئی معاملہ تجارت ہو تعلیم ہو میاں بیوی کی زندگی ہو نکاح و وراست اور طلاق کے قوانین ہو ایک استاد ہو ایک جاگیردار ہو ایک سپاہ سالار ہو ایک بادشاہ وقت ہو اس کو کہیں اور جا کر کوئی آئیڈیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو جا کر کسی اور کو دیکھ کر اس کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک باپ کی صورت میں دیکھنا ہے تو آپ کی شان موجود ہے ایک بیٹے کی صورت میں دیکھنا ہے تو آپ کی زندگی موجود ہے ایک تاجر کی صورت میں دیکھنا ہے تو آپ کی شخصیت موجود ہے ایک استاد کو ڈھونڈنا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے تو آپ ایک بہترین معلم ہیں تو زندگی میں ہمیں یہ احسان کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اتنا بڑا احسان کر رکھا ہے ہماری ذات پر کہ ہمیں زندگی کا کوئی معاملہ بھی کہیں اور جا کر ڈھونڈنا نہیں پڑا یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے ایک بہت بڑا احسان ہے جہالت اللہ تعالیٰ نے ہم سے دور کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر علم کی روشنی ہمیں عطا کی ظلمات سے ہمیں نکالا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر اسلام کی دولت ہمیں دے کر ایمان کی نعمت ہمیں عطا کر کے ہم سے ظلمات چھٹا دیئے ہمیں نور علم عطا کیا ہماری تاریخی کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت سے بدل دیا اللہ تعالیٰ نے ہماری نادانی کو حکمت و دانائی سے بدل دیا یہ کم احسان ہے کیا یہ تمام احسانات احسان شناسی نہیں چاہتے یہ تمام احسانات ہمیں شکر ادا کرنے پر مجبور نہیں کرتے اور روزے کی حالت میں ان پر تدبر و تفکر کرنا آسان ہے کیونکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور جب ہم اس کی تلاوت کو سمجھ کر کریں گے تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارا محسن کون ہے ہمیں شکر بجا لانا ہے ہم نے کس کی ہدایت کے مطابق کس کی قبریائی اور کس کی عظمت کو کیسے بیان کرنا ہے ہماری زندگی میں کون کون سے احسانات ہیں جن کا شکر بجا لانا ضروری ہے قرآن مجید میں ہے وَلِي تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس اللہ تعالی کی قبریائی کو بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر ادا کر سکو اس ہدایت ربانی اور کتاب الہی کے توفے پر شکر گزاری کا انداز یہ ہے کہ مسلمان اس ماہ کی راتوں میں اس کتاب کو سمجھ سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر روزانہ پڑھیں تراوی کی نوافل میں بیس رکتیں یا آٹھ رکتیں جتنی بھی ہوں جتنی بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے بہت خوبصورتی سے بہت سمار کے اس کو کیا جائے اور اس پر تدبر اور تفکر کیا جائے اس کی تلاوت کی جائے اس پر غور کیا جائے کہ اللہ تعالی نے کون سا حکم کس بات کے لئے نازل کیا ہے اور اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں کس بات پر تدبر کیا جائے کس بات پر تفکر کیا جائے یہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا یہ ذابطہ حیات ہے زندگی کے ہر معاملے میں اس کے ہمیں ہدایت چاہیے اس کی راہ نمائی کیا میں ضرورت ہے اور قرآن مجید بھی اپنے بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہ تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اور رمضان کے مہینے میں یہ والا شکر اس تحفے کے عطا کرنے پر اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ان کا شکر ادا کیا جائے اور شکر ادا کرنے کا انداز یہی ہے کہ قیام اللیل کیا جائے جو تراوی کے علاوہ ہے جو تحجد کے نماز ہیں اور جتنی مرتبے بھی ہو سکے اس میں پورے پورے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور دن میں حالتِ روزہ میں قرآن مجید کو سمجھا جائے سمجھ سمجھ کر پڑھا جائے اور جب پورا مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر ہم اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لئے تو اس نے ہمیں ایک اتنا بابرکت رحمتوں والا مہینہ عطا کیا اور ہم نے اپنی سی پوری کوشش کی کہ وہ اس کی رحمتیں سمیٹ سکیں اور جتنی بھی ہم سے سمیٹی گئیں ہم نے کوشش تو کی باقی اس کے اوپر ہے وہ ہمیں جتنا چاہے عطا کر دے ہمیں مانگنا نہیں آتا اسے دینا تو آتا ہے ہم بھلے اس کی رحمت کے مستحق نہ بھی ہوں اس کی مخلوق تو ہیں اس کے بندے تو ہیں اور تیسری چیز جو ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَقْوَا ہے روزہ کی سب سے بڑی حکمت سب سے بڑی غایت سب سے بڑا مقصد تقوی ہے اور دل کی پرہزگاری ہے اور صفائی ہے دل کو اندر سے پاک کر دینا ہے دھو دینا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سورہ بَقْرَا کی آیت ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو ناظرینِ کرام تقوی کے بارے میں ہم یہی سنتے آئے اللہ کا ڈر اللہ کا خوف پرہزگاری تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک محسوس ہونے لگتی ہے اور دل اچھی باتوں کی طرف نیک باتوں کی طرف بے تابانت تڑپنے لگتا ہے وہ کیوں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کیفیت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ کیفیت انتہائی محبت کی کیفیت ہے یہ ڈر یہ خوف وہ نہیں ہے جو دشمن سے ہمیں ہوتا ہے جو کسی درندے سے ہمیں ہوتا ہے کہ وہ پھار کھائے گا یا کسی ظالم و جابر سے ہوتا ہے کہ کٹ ڈالے گا سزا دے دے گا یہ تقوی یہ وہ کیفیت ہے یہ وہ محبت کی انتہا ہے جہاں ہم جا کے محبوب کی محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں اتنے سرشار ہو کر سوچتے ہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کی ناراضگی مول نہیں لینی ہے میں اپنے محبوب کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوں مگر میں اس کی ناراضگی نہیں لے سکتا فانی نے اس کے اوپر بہت پیارا شیر کہا ہے فانی میں نے ڈوبتی دیکھی ہے نبس کائنات جب مزاجِ یار کچھ برہم نظر آیا مجھے جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارا تقوی یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہو کہ اس کے مطابق جیسا وہ چاہے ہمیں زندگی گزارنی ہے جیسا وہ چاہے ہمیں کرنا ہے جس سے وہ ہمیں روکے ہمیں رک جانا ہے ہم نہیں اپنے آپ کو روک لیں گے ہم نہیں کر پائیں گے پھر کوئی ایسا کام کوئی ایسی حرکت کوئی ایسا عمل ہونے نہیں پائے گا جو اللہ کو ناراض کر دے کیونکہ ہم محبوب کی ناراضگی مولے ہی نہیں سکتے اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہ مقصد ہمیں حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ہم ویسے بن جاتے ہیں جیسے اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے اور ایک مہینے تک مستقل اگر ہم اس کیفیت سے دوچار نہیں کہ ہمارے اندر شکر کا جذبہ بھی آ گیا ہمارے اندر تقوی بھی پیدا ہو گیا اور ہم اللہ تعالی کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالی کی عظمت اور کبریائی کو بھی بیان کرنے لگ گئے اور سمجھنے لگ گئے تو پھر باقی کے گیارہ مہینے بھی مشکل نہیں ہوں گے پھر وہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے ایک مہینہ بہت ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے ایک مہینے کی مستقل مشک جو ہے ہمارے جسم کی بھی ہو گئی ہماری روح کی بھی ہو گئی ہمارے قلب کی بھی ہو گئی ہر چیز جب دھل دھلا گئی پاکیزہ ہو گئی تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے اور یہی روزے کا اصل حاصل ہے اور یہی اللہ تعالی کا قرب ہے کہ جب آپ اس کی محبت میں اتنے دیوانے ہوں جب آپ اس کو اپنا محبوب مان لیں جب آپ اس کی محبت میں دیوانے ہو کر یہ چاہیں کہ مجھے کسی قیمت پر بھی اس کی ناراضگی مول نہیں لینے اور مجھے ہر قیمت پر اس کو راضی کرنا ہی ہے تو وہ ہمارے لئے آسان کر دے گا اور وہ ہم سے انشاءاللہ راضی ہو جائے گا پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے پھر وہ کیفیت آ جاتی ہے جس کو اللہ تعالی نے احسان کی کیفیت کہا ہے کہ میں وہ بن جاتا ہوں جو میرا بندہ چاہتا ہے میں اپنے بندے کے اندر سما جاتا ہوں میں اس کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہوں اور جس دل میں ایک مرتبے اللہ کا گھر بن جائے تو عزیزانِ گرامی اس دل میں اس گھر میں کوئی شیطان تو نہیں آ سکتا پھر اس میں صرف وہ رحمان ہی رہتا ہے آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالی ہمیں روزے کی اصل روح تقویٰ عطا فرماتے اور وہ ہمارا بن جائے اور ہمیں اپنا بنا لیں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم